دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کوٹ سمبندیت خبروں کا تازہ بلٹن لے کر ایک بار فل سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلٹن میں سات اہم خبریں جن سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے بہلے چھوٹی سیک اپیل ہے جی آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک یا ٹویٹر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سوطنتر پترکارتا کے چھیتر میں دھاکڑ خبر کی جو دکان ہے وہ ٹھیک ٹاک چل رہی ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دکان چلتی رہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی وہ خبریں ملتی رہے جو بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکار نہیں دیتے ہیں تو کچھ خرج کرو بھئی یا پیٹی ایم کے ذریعے فون پیک کے ذریعے کوئی ڈونیشن کرو کوئی سائتہ کرو اور ڈسکرپشن میں دیا گیا جو لنک ہے اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہو چلتے ہیں بلٹن کی پہلی خبر کی طرف کافی مہتبون خبر ہے اور ایک کے بعد ایک مدہ جو اٹھائے جا رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آنے والے بھارت کا کس طریقے سے نرمان کر رہی ہے آج سطح میں بیٹھی ہوئی طاقتیں کتو مینار کی مسجد میں پوجہ کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے جی ہاں کتو مینار جو دلی میں جو پوری دنیا میں مشہور ہے اس کتو مینار کی مسجد ہے جسے قوت اسلام مسجد کہا جاتا ہے اس مسجد میں جین دھرم کے لوگ ہندو دھرم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوجہ کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے اور یہ مانگ کرتے ہوئے دلی کی جو زلہ عدالت ہے یعنی کے ساکیت کوٹ ہے اس میں ایک پیٹیشن داخل کی گئی ہے دعویٰ کیا گیا ہے سہب ستائیس مندیروں کو توڑ کر اس کا جو ملبہ تھا وہ سے قوت اسلام مندیر کا نرمان کیا گیا ہے اس لیے اس مسجد پر ہمارا عدکار ہے یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی مندیروں کو توڑ کر بنائی گئی مسجد ہے اس میں ہمیں پوجہ کا عدکار ملنا چاہیے یہ پیٹیشن داخل کی گئی ہے کیا کہا گیا ہے وہ تھوڑا سا جان لیجئے بھگنا وستہ میں پڑی ہوئی جو بھگوان بشنو اور اسی طریقے سے بھگوان رشب دیو کی جو مورتیاں ہیں ان کا پنر استحاپنا کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے یہ کہا ہے یہ مانگ کرتے ہوئے دلی کی ساکیت کورڈ میں پیٹیشن داخل کی گئی ہے ایک سنوائیس پہ ہو سکی ہے اگلی سنوائیس پہ چوبیس دسمبر کو ہوگی جب ہمارے سامنے آئے گا ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں کزن اس پر نظر بنائے رکھنے کی کوشش کریں گے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد گوری کے جو کمانڈر تھے کتب الدین ایبک انہوں نے ستہائیس مندریوں کو توڑ کر ان کے ملبے سے مسجد کا نربان کرائے تھا کیا کمال کی ایک ایک تھوری لاتے ہیں مطورہ میں ہم نے دیکھا کہا ارے پتہ ہے جہاں مندر تھا اس کو توڑ کر مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے مورتیاں دبا دی ہو رنگ زیب نے اسی طریقے سے کاشی کا معاملہ بھی اٹھائے جا رہا ہے تو لگ یہ رہا تھا کہ ایدھا کا معاملہ نہیں پڑ جائے گا اس کے بعد شانتی ہوگی لیکن یہ لوگ جو اس وقت ستہ میں بیٹھے ہیں انہیں نفرت کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے آخر ہے بھی تو کچھ نہیں ان کا اتیاز اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں عام لوگوں کو نہیں بڑی مچھلیوں کو پکڑے سی بی آئی یہ فٹکار جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے لگائی ہے سی بی آئی کو کس معاملے میں لگائی ہے وہ آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا روشنی گھوٹالہ سامنے آیا ہے جس میں عروب لگایا جا رہا ہے کہ صاحب فاروق عبداللہ ان کی بیٹے عمر عبداللہ اور بڑے بڑے نیتاؤں نے جو غریبوں کو ملنے بلی زمین تھی اس پہ قبضہ کر لیا اپنے بنگلو بنا لیا ہے اس معاملے کی جانچ ہائی کورٹ کے عادے اس پر سی بی آئی کر رہی ہے جانچ سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ سپریم کورٹ تک پہنچ چکے ہیں لیکن اب اس معاملے میں جو اگلی سنوائی تھی وہ ہونی تھی سولہ دسمبر کو جمہو کشمیر ہائی کورٹ میں لیکن اس سے پہلے ہی لوگ پہنچے اور کہا کہ اس معاملے میں جل سنوائی کی جائے تو ہائی کورٹ نے سنوائی کی اور اگلی تاریخ لگا دی گیارہ دسمبر یعنی کہ سولہ دسمبر کی جگہ گیارہ لگا دی اور سولہ دسمبر سے پہلے اب فورا سنوائی کر لی کہا کیا ہے ابھی فیلال کی سنوائی میں وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے جمہو کشمیر کی جم اس گیتہ مطل اور ان کے ساتھ راجیس بندل کی بینچ نے کہا ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کو پریشان کرنا چھوڑیے جو بڑی مچھلیاں ہیں ان کو جاگے پکڑیے اور جن ماملوں میں پہلے سے ہی اے سی بی یعنی کینٹی کرپشن بیورو جانچ کر کے چارشیٹ کر چکی ہے اس ماملوں کی جانچ کیوں کر رہے ہو سی بی آئی بڑی مچھلیوں کو پکڑو تو یہ آدیش دیا ہے اب دیکھیں گے اس آدیش کا کتنا اثر ہوگا لیکن یہ آدیش آنے کے بعد بہت لوگوں کو بڑی راحت ہوئی ہے کیونکہ ان کی جانچ اے سی بی پہلے کر چکے اس ماملوں کی چارشیٹ ہو چکے سی بی آئی نے اس طرح سے جانچ میں لگ گئی تھی لوگ کپی پریشان تھے اور چھوڑ جھوڑے لوگوں کو زیادہ پریشان کرنے کے آروپ لگ رہے تھے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سی بی آئی کتنی بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈال پاتی ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ای وی ایم وہ خبر آگئی جو اس بلیٹن کی مکھے خبر کہی جا سکتی ہے اب سے ہمیں ایک خبر چنہ کریں گے اس میں آپ کو بتایا کریں گے یہ اس بلیٹن کی مکھے خبر ہے ای وی ایم کا معاملہ آپ جانتی ہیں گڑ بڑی کے دنیا بھر کے آروپ لگتے ہیں ہائی کورٹ میں جاکے چنوتیاں بھی دی جاتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ہائی کورٹ میں وہ یا چکاؤں کو پانچ ارضیوں کو سیری سے خارج کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ دوہزار سترہ کے بیدان سبا چناؤں میں ای وی ایم کے دوران گھڑ بڑی کر کے بھاج پا کے نیتا جیتے ہیں اس لیے ان کے نرباچن کو رد کیا جائے لیکن عدالت نے کہا کہ آپ آج کی جو آہ آہ ای وی ایم کی دلیلیں ہیں وہ ویریفائیڈ نہیں ہیں یعنی کہ وہ پرمانیت نہیں ہیں اس لیے اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ہے یہ کہتے ہوئے جسٹس صاحبان نے اس پیٹیشن کو خارج کر دیا بتا دے چودہ اکتوبر کو جسٹس لوک پال سنگھ کی بینچ نے اس پورے ماملے میں سنوائی کے بعد فیصلہ سرکسٹ لکھ لیا تھا اور اب جا کے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بھائیہ ای وی ایم پہ آروپ لگانے والے اپنی یہ دکان پکڑو اور اپنے گھر کو جاؤ فیصلہ خارج اگلی خبر کا رک کر لیتے ہیں ریپ کر کے اس ایچ آئی وی پیڈیت نے نہیں کی ہے ہتیا جیسی کوشش یہ فیصلہ دلی ہائی کورٹ سے آ رہا ہے اس کو تھوڑا آپ کو دماغ سے سمجھنا پڑے گا ایچ آئی وی یعنی کہ ایڈز کا جو مریض ہوتا ہے اگر وہ کسی کے ساتھ سمبوک کرے یعنی کہ سیکس کرے اور وہ جانتا ہو کہ وہ ایچ آئی وی ہے اور باوجود اس کے وہ کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ ایچ آئی وی کے جیوانوں چھوڑ رہا ہے یعنی کہ اس کو بھی مرنے کے لیے مجبور کر دے رہا ہے تو ایسے میں اس کے خلاف یہ بھی مقدمہ چلنا چاہیے کہ اس نے جانتے ہوئے سب کیا ہے یہ آروپ نچلی عدالت میں ثابت ہو گئے نچلی عدالت نے اس معاملے کے چلتے دس سال کی سزا دی ریپ کے معاملے میں دس سال کی سزا دی پانچ سال کی سزا اس معاملے میں دی کہ گروتی جو ہو گئی تھی لڑکی اس کا گر پات کرائے گیا یعنی کورشن کرائے کل ملا کے سزا ہو گئے تھی پچیس سال کی یہ پہنچ گیا ہائی کورٹ اس نے ہائی کورٹ سے اپیل کی ہائی کورٹ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھئی اچائیو والی جو بات ہے اسے ہٹا دیتے ہیں تو دس سال کی اس سزا کو ختم کر دیا ہائی کورٹ نے جو نچلی عدالت نے دی اب اس شخص کی پندرہ سال کی سزا باقی رہ گئی ہے پر مجھے لگتا ہے اس کی سزا کم نہیں کی جانی چاہیے تھی اس کی سزا بڑھائی جانی چاہیے اس کا اپراد کیا ہے وہ سن لیجئے سننے کے بعد آپ بھی یہی کہیں گے کہ ایسے معاملوں میں مجھے لگتا ہے عدالتوں کو کلم توڑنی چاہیے اس شخص نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا وہ بھی تب جب اس کی پتنی کی موت ہو گئی وہ بچی گر پتی ہو گئی اس کے بعد اس نے گر پات کرا دیا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اس کی سزا کم کرنے کے بجائے اس کی سزا بڑھائی جانی چاہیے تھی یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے ایک بچی اگر اپنی ماں کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہ رہی تھی تو کئی نہ کہ اس کو بھروسہ تھا کہ اس کا باپ جیسا ہے لیکن یہ تو ایک طریقے سے اس کے لیے درندہ ثابت ہوا تو کیا ایسے لوگوں کی سزا کم کی جانی چاہیے اور بیسے بھی یہ اچائی بھی پوزیٹیو تھا اور اچائی بھی پوزیٹیو ہونے کے بعد بھی اس نے اس طریقے کی بات کی میں تو کہتا ہوں اچائی بھی پوزیٹیو نہیں ہے تب بھی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے پاکستان میں کانون کانون بنائیں حال فلال میں ابھی کہ جو لوگ ایسے ریپ کریں گے نا ان کا میٹری اگھاڑ دیجئے جی سسٹم ہی ختم کر دی گھوم اب زندگی بار اور چھوڑ دیجئے اس کو اس حالت میں اب کر کے دکھا ریپ کیسے کر کے دکھائے گا کیا یہاں بھی ایسا کانون بنے گا اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں سپریم کورٹ سے فٹکار کے بعد بومبے ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں ارنب گوسمی یعنی کہ ریپبلک ٹی وی والے اور جا کے کہہ رہے ہیں مائی باپ ہمارے خلاب جو یہ مومبئی پولیس کر رہی ہے ہمارے اسسٹینٹ وائس پریزیڈنٹ گھن شام سنگھ کو اٹھا کے لے گئی مار رہی ہے اب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارنب گوسمی نے جیل جاتے ہوئے جیل سے آنے کے بعد مجھے مار رہے ہیں مجھے مار رہے ہیں مجھے ہاں مارا مجھے ماں مارا مجھے گھر میں مارا گجرات دنگوں میں میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بندہ ریپورٹنگ کرنے نہیں گیا ٹھیک ہے اور وہاں کہتا ہے کہ سام میری کار پہ ہم لاؤ گیا کیا سماج بنا رہے ہیں لوگ نیا وکٹیم کار کھلنا ہے میں تو گریب ہوں جی کانگریز کے لوگ میں نے نوٹ بندی کر دی جی مجھے جینے نہیں دیں گے ارے دیش کے بردان منتری ہو کیا نوٹنکی کر رہے ہو یار سیدھا بتاؤں نا آپ کی جان کو کس سے خطرہ اٹھا کے جیل میں ڈالیا اس کو یہ نوٹنکی کر رہا ہے دو دو چینل چلا دے رہا ساڑھے تین سال میں کہاں سے اتنا پیسہ ہے یہ تو بتا وہ بتا نہیں رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے مجھے پولیس والے مار رہے ہیں مجھے ہمار رہے ہیں مجھے وہاں مار رہے ہیں مجھے سپریم کورٹ پہ چالے یہ تمام طریقے نوٹنکی چل رہی ہے آج بکری ہے جیسے آپ دیکھیں اکشک کمار میں پلیٹے دھوتا تھا ہوتل میں مجھے وہاں پہ آکے کسی نے دیکھ لیا اور میرے اندر چھپے ہوئے ایکٹر کو پہچان لیا کیوں بھائی تو ہی پلیٹے دھو رہا تھا ہر آدمی کو گریبی بیچنی ہم بھی جب کل کو کروڑ پتی ہو جائیں ہم بھی بتائیں گے جا کے ہم بہت گریب سے تھے پان کی دکان پہ پان لگا رہے تھے بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا تمہارے اندر تو بڑی پترگار تھا ہے چلو آؤ تو میں ہم پترگار بنا دے ڈراما نوٹن کی ہے یہ جانتے ہیں کہ اس دیش میں لوگ ایموشنل ہی ہیں تو ان کو ایموشنل ہی بلیک میل کرتے ہیں خیر خبر پہ آتے ہیں تو اس نے کہا صاحب اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں مار رہے ہیں اور کرمچاریوں کو حراست میں لے رہے ہیں انہیں مار رہے ہیں پلیز ہمارے کرمچاریوں کو بچا لو صاحب پٹنے سے بچا لو اور جو یہ ٹی آر پی کے نام پہ ہماری جو جانچ کی جاری ہے اس پہ روک لگا دو صاحب اور اگر جانچ ضروری ہے تو سی بی آئی سے کرا دو صاحب یہ تمام ڈیمانڈ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد ہائی کورٹ پہنچے انہب گو اسوامی نے پیٹیشن داخل کرتے ہوئے گزارش کی ہے بتا دیں اسی طرح جو اونین نائک ہیں ان کی باقمودی نائک علی باغ زلہ عدالت میں جو سی بی سی آئی ڈی نے ان کے خلاف چارشیر داخل کی ہے اس معاملے میں بھی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے کہا صاحب اس چارشیر پہ روک لگا تو صاحب اس چارشیر پہ ٹرائل شروع نہیں ہونا چاہیے صاحب ارے ہونے دو نا بھئیہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا ڈرتے کہا ہوں دوسرے پہ آروپ لگتے ہی تو اس کو فانسی لگوا دیتے ہو ریا چکرورتی پہ ہتیا کا کیس درج کرانے کی بات کرتے ہو جب اپنی آ جاتی ہے تو پینٹ گلی ہو جاتی ہے دو منٹ پہ اگلی خبر کا رک کر لیتے ہیں بچی نے کیا اشارہ اور ہائی کوٹ نے بھیج دیا اسے اس کی موسیقی ساتھ جی ہاں بڑا دلچسپ معاملہ ہے راجستان میں آج کل چرچہ کا بشے بنا ہوا ہے چرچہ کا بشے اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ راجستان ہائی کوٹ کی جود پور بینچ نے بڑا دلچسپ فیصلہ دیا ہے ایک بچی پاس سال کی اسے پوچھا بیٹا کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو بچی نے انگلی اٹھائی اس کی ماں موسیقی ماں پہ کھڑی تھی اور ہائی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ ٹھیک ہے اس کی موسیقی ساتھ اس کو بھیج دیا جائے اب کیا ماملہ ہے وہ بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ ہائی کوٹ کے جسٹس کون کون ہیں جن سے ایک کا نام ہے سندیپ میں آتا اور دوسرے کا نام ہے دیویندر کچھو واہا ایک کچھو واہا ہوتا ہے کچھو واہا نے یہ فیصلہ سنایا ہے کس معاملے میں سنایا ہے وہ اب آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں یہ چرچہ کا راجستان میں بنا ہوا ہے پانچ سال کی ایک بچی ہے جس کا نام ہے لونیا اس کو اس کی اس کی کسٹڑی اس کی موسیقی سمیترا ریٹھور کو دی گئی ہے ماملہ کیا ہے اس کے نانا ہے موہن سنگھ وہ پہنچے ہائی کوٹ انہوں نے پیٹیشن داکل کی انہوں نے کہا صاحب میری بیٹی کی شادی جو ہے نا بھیوانہ میں ہوئی تھی پویندر سنگھ سے میری بیٹی کی موت ہو گئی یعنی میری بیٹی کی ہتھیا کر دی دہج کے لیے اور اس کے بعد جو نیچلی عدالت ہے اس نے ہماری جو ناتی ہے لونیا اس کی کسٹڑی جو ہے اس کی پتا کو دے دی جبکہ بچی بتا رہی ہے کہ اسی کے سامنے اس کے پتا نے اس کی ماں کو مارا لیکن باوجود اس کے نیچلی عدالت نے پتا دادا دادی کو کسٹڑی دے دی کانونی پرکریہ ہے دے سکتے ہیں یہاں بھی کانونی پرکریہ ہو سکتا پتا سپریم کورٹ شلا جائے کیونکہ معاملہ آگے جا کے اور رول جائے اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں یہ کسٹڑی ہمیں دلائی جائے عدالت نے کہا بچی سے پوچھ لیتے ہیں بچی نہیں سارا کیا ماسی کی طرف عدالت نے کہا ٹھیک ہے ماسی کے حوالے کر دو اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں یہ اس بلٹین کی آخری خبر ہے کافی مہتپون خبر ہے نام سن کے آپ چھو سکتے ہیں منو ستیباری کو پولیس سرکشا دیے جانے کے لیے ہائی کوٹ نے آدھیج جاری کر دیا منو ستیباری بھاجپا والا نہیں ہے جو بی جے پی ڈلی سے پردیس ستیباری رہ چکا ہے سانسدھ ہے اور رنکیا کا پاپا ہے وہ والا منو ستیباری نہیں یہ کوئی اور سا منو ستیباری تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں اتر پردیس آپ کو لے کے چلتے ہیں علاباد ہائی کوٹ کا ماملہ ہے علاباد ہائی کوٹ کے جسٹس ہیں جن کا نام ہے انجنی کمار مشر اور ان کے ساتھ ہیں پرکاس پانڈیا ان دونوں کی بینچ نے یادیس دیا ہے اور کہا ہے کہ چار ہفتے کے بیتر نیرنہ لیا جائے کہ منو ستیباری کو پولیس سرکشا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی بتائیں آہ پولیس سرکشا کے لیے ہائی کوٹ پہنچے تھے منو ستیباری انہوں نے پیٹیشن داکھیل کی تھی اب آپ کہیں گے بھئی ہے منو ستیباری منو ستیباری تو بہت بتا دیا یہ منو ستیباری کونے یہ بتا ہو ذرا تو سنیے صاحب یہ منو ستیباری ہیں پریاغ راج کے اللہ پور کے رہنے والے اب ادائیہ اللہ پور میں منو ستیباری رہ رہا ہے نہ اللہ پور میں رہنے سے اسے کوئی اطراز ہے نہ اللہ پور کا نام بدلنے پر کوئی شور مچا رہا ہے نہ ہی شاید عادتی ناتی ہوگی کہ یہاں نظر پڑی ہے برنہ بھائی صاحب اللہ پور کا نام تو رہنے نہ دیتے کیونکہ اللہ آباد کا نام نہیں رہنے دیا حالانکہ وہ نام اللہ آباد نہیں تھا الہ آباد تھا تو یہ ماں کے رہنے والے ان کا کہنا ہے کہ پچھلے سال بچہ پاشی گینگ نے ایک سچین سونکر نام کے شخص کی ہتیا کر دی انہوں نے ہتیا سے پہلے سچین سونکر کو بتا دیا تھا کہ تیری ہتیا ہونے والی ہے جس کے چلتے ان پر بھی حملہ ہوا تھا یہ بال بال دو بار بچ چکے ہیں پولیس نے ان کو ایک سرکشہ گار دے رکھا تھا لیکن بعد میں واپس لے لیا ابھی بھی ان کی جان کو خطرہ ہے اور جو بچہ پاشی گینگ ہے وہ ان کی ہتیا کر سکتا ہے تو یہ ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم آدیش جاری کر دیتے ہیں چار ہفتے کے بیتر اس پہ فیصلہ لے سرکار اور پھر نہیں تو ہم اپنے پاس آدیش جاری کریں گے تو یہ وہ منوستی باری ہے آپ کے والے منوستی باری نہیں ہے بنے رہی گا دھاکڑ قبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبر کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سلکتے ہوئے اب لائک کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں جازت